بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری اس ٹاؤن ہال میٹنگ سے خیٹاب کریں گے میٹنگ کا وقت 29 سپریل دن سارتین مجھے تیہ کیا گیا ہے اس میٹنگ میں سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نوائنگان پاکستانی ایمبیسٹی کے ارکان اور میڈیا شرکت کرے گا بیان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں وقتین پاکستانی آن لائن اپشکایات درج کروا سکتے ہیں میٹنگ میں شامل ہونے کا لنک وزارت کے سوشل میڈیا پیجز پر دے دیا گیا ہے سعودی عرب میں 1266 نئے مریضوں کی تحضیق سعودی عرب میں منگل کو کرونا کے 1266 نئے مریضوں کی تحضیق ہوئی ہے ترجمان وزارت سہت ڈاکٹر اولی نے بتایا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 20,077 ہو چکی ہے ترجمان نے بتایا کہ 28 سپریل کو کرونا سے متاثر ہونے والوں میں سے 23 فیصد سعودی اور 77 فیصد غیر ملکی ہیں ترجمان نے بتایا کہ متاثرین میں 17,144 کیس ایکٹیو ہیں مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جب کہ ان میں سے 118 کی حالت نازک ہے ان کے علاج انتائی نکداشت کے شعبے میں جاری ہے نئے متاثرین کا تعلق شہر سے ہیں وعدہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے 327 مدینہ منورہ میں 273 جدہ 262 ریاض 171 الجبیل 58 دمام 35 تج 32 تبوک 29 ذروفی اٹھارہ خلیص 9 پریدہ آٹھ الخبر ساتھ الحفوف پانچ القطیف چار راست نورہ چار عظم تین الجفر المجادہ جمبو بیشا الدریہ دو دو جبکہ ابھا خمیز پشید بقیق زہران ظلم سبیہ افر الباطن آئل سکاکہ بادل دواسر اور ساجر سے ایک ایک ریکارڈ پر آئے ہیں سبسیڈی پروگرام میں 51000 سعودیوں کا اندراج سعودی عرم میں ہیومن ریسورس ڈیویلیمنٹ پنڈس عدف میں سبسیڈی پروگرام کے لیے نجی کارباری شعبے کے 51000 شہروں کا اندراج کر لیا گیا ہے عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے اندابق سعودی عرب میں نجی شعبے کے کارباری اداروں کے ملازمین کو سبسیڈی دینے کی حکومتی سکیم میں نام ریجسر کرانے والے شہروں کی تعداد 51000 سے تجاوز کر چکی ہے کم جولائی 2019 سے نجی شعبے میں کام کرنے والے تمام افراد کی مواشی شعبے میں امائد کی گئی ہے اس کے بعد نئے کارکنوں کو بھی سبسیڈی سکیم میں شامل کیا جائے گا دو سال یسے زائد افراد کے نجی شعبے کے ساتھ منسلک افراد کے لئے تیس سا پچاس فیصد مہانہ ترخواہ کے درمیان پسیڈی دی جائے گی جبکہ کسی شعبے میں خواتین یا معذور افراد کو برطک کانوالے کارباریداروں کی ایانت کے لئے دس فیصد زائد رقم ورکھی گئی ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی دیارن پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو یاسیم کش عدویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لئے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے ادارہ کی جانب سے غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تضیین اور سوائی کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لئے ترینٹائز بھی کیا گیا ہے وزارہ ادارہ امور حرمین کی جانب سے خانہ کعبہ کے صفائی اور غلاف کعبہ کے تضیین کے لئے مختلف وقات مقرر کیے گئے ہیں موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے حرم مکی کو مکمل طور پر دن میں کئی بار جراسیم کش عدویات سے دھونے جاتا ہے تاکہ جراسیم سے مکمل محفوظ کیا جائے مالز اور تجارتی مرکز بس سے کھل جائیں گے سعودی عرب کے تمام شہروں میں بہت 29 سپریل سے شابق مالز اور تجارتی مرکز کھل جائیں گے مکہ کے بعض محلے اس سے متسنہ ہوں گے اس کے تحت ملک کے تمام علاقوں میں کرفیو جذوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے البتہ مکہ شہر مکمل لاکڈون والے محلوں میں کرفیو بلقرار رکھا گیا ہے یاد رہے کہ شایف رمان کے بموجب سعودی شہریوں اور مقیم غیر بلکیوں کو صبح 9 سے شام 5 بجے تک گنوں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے یہ اجازت 13 ماہی 20 حمزان تک محصر ہوگی سرخت کرتا سمان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی ایسا کوئی بھی شخص یا سارف جس کا درجہ حرارت یعنی ہم عمروچوں کا ماز اور تجازی مراکز میں داخلہ سختے سے ممنوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحی کرونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ مریض سعودی عرب میں اتوار کو کرونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ 1223 نئے مریضوں کی تحصیق ہو چکی ہے ایف شیٹ کے مطابق ترجمان 122 سے پہنچ چکی ہے ترجمان نے کہا کہ کرونا کے مزید تین مریض علاق ہو چکی ہیں اور کل اموات 149 سے پہنچ چکی ہے پچھلے 24 مریضوں کا زافہ ہو چکا ہے ہنیزہ میں 54 دماغ میں 51 بریدہ میں 20 جوبیل میں 19 افوف میں 17 وقیق میں 17 العزہ میں 14 طائف میں 10 عبدو عریش میں 10 خلیص اور تبروخ 3 قطیب افر الباطن الخریات وادل دو سر میں دو دو قمیت مشید الخبر جازان اور ار ار میں ایک ایک کیس سامنے آئے ہیں ریجنز اور شہروں کے درمیان عام دورف پر پبندی برقرار رہے گی سعودی رزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز کے درمیان عام دورف پر پبندی جاری رہے گی ایفشیٹ کے مطابق رزارت داخلہ نے بتایا کہ ریجنز بھی عام دورف پر پابندی جاری ہے جن میں پہلے فیصلے میں پابندی آئیت کی گئی تھی رزارت نے واضح کیا ہے کہ دفاتر میں جیوٹی کے لئے حاضری اور مساجد میں نماز زیماعت کی معتلی عسرہ کے دیگر فیصلے ابھی تک نافذ عمل ہیں رزارت نے بتایا کہ شای بارے میں کوئی نیا فیصلے نہیں آ جاتا رزارت داخل نے بتایا کہ سوشل میل جول میں پانچ افراد سے زیادہ جامان نہ ہوں رہیشن کو اس حوالے سے احتیاد تدابیر پر عمل پیرا رہنا کرے گا کن کن شہروں اور محلوں میں 24 گھنٹے کرشور پر قرار رہے گا وفتہ اور اتوار کے درمیان شب خادم عربین شریف نے ملک تمام شہروں میں کرشور میں نرمی اور شابنگ مال کو کھولنے کی جزوی اجازت دی دی ہے تاہم شہروں اور محلوں میں نرمی نہیں ہوگی جہاں مکمل طور پر لوگ دون اور 24 گھنٹے کا کرشور نافذ ہے اطلاعات سے مطابق مکہ مکرمہ شہر میں 24 گھنٹے کرشور جاری رہے گا اور خاص طور پر وہ محلے جنہیں بند کر دیا گیا ہے یہی صورتح جازان ریجن کے شہر سامتہ اور لائیار میں بھی جاری رہے گی جہاں 24 گھنٹے کرشور کا نفاذ جاری ہے مکہ مکرمہ شہر کے محلو النکاس خوش بکر الحجون المصافی المصفلہ اور اجیاد مسلسل بند رہیں گے ان محلوں کی حوالے سے جو ہدایات پیرے جاری ہوئی تھی وہ ان پر عمل پیرا رہنا ہوگا اسی محلوں کے رہائشوں پر دوسرے محلوں میں آنے جانے پر پابندی برقرار رہے گی مدینہ منورہ کے محلے بنی زفور قربان بنی خدرہ اور اسکان کا ایک حصہ مکمل طور پر بند رہے گا جہاں دن پر کرفیوں پر عمل چاری رہے گا محلوں کے لئے جن صرف حفاظتی اور حیاتی تدابیر کے پہلے اعلان ہوا تھا وہ چاری رہیں گی یہ کہ دمام کے لسیر محلے کے لئے بھی ہے جہاں کہ ریاشی محلے سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ باہر سے کسی کو آنے کی اجازت ہوگی سعودی عرب نے نئی کرونا وائرس کے نیبی لاک ٹیسٹ کے لئے چین سے نو سے پچھانے میلین ریال کا معایدہ تے کیا ہے شاہ سلمان بن عبدالل عریز اور شہزادہ محمد بن سلمان کے حقم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے چین اور سعودی عرب کے درمیان معایدے بر سعودی کمپنی نیب کو اور چین کمپنی بی جی آئی نے سائن کی ہیں سعودی عرب کے جانب سے وزیر سہید ڈاکٹر بلدہ اور چین کے جانب سے سعودی عرب مطعین چین سفیر چین وینگ نے سائن کی ہیں سعودی خبر سائد آرے اس پی کے مطابق ٹھیکے کے بمو جب چین کو نا ٹھیکے پانسو چین مہرین اور ٹیگنیشن چھے پوڑی ریجنل لیبارڈریز اور تمام ٹھیکی سادو سامان مہیا کرنے کا پابند ہوگا چین مہرین کو ملک کے تمام علاقوں میں تائنات کیا جائے گا چین سے آنی باری لیبارڈریز سعودی عرب کے صوبے کو فرام کی جائیں گے چین سعودی عرب کو ایک مبائل لیب بھی مفاہم کرے گا جس سے روزانہ تس ہزار ٹیسٹ کی جائے سکیں گے چین سعودی کو لیبارڈریز میں کام کرنے اور کرونا ٹیسٹ کی ٹریننگ بھی دینے کا پابند ہوگا چین مہرین گو فیل ٹیسٹ اور یومی ٹیسٹ سمیت تمام امور کی ٹریننگ ہی کرونا اپلیکیشن مہوید سے چھے لاکھ افراد کا استفادہ سعودی وزاعت سیہت کے ترجمہ ڈاکر والی نے بتایا کہ وزاعت کے جانب سے جاری کی جانے والی اپلیکیشن مہوید سے چھے لاکھ افراد کو صفیت ہو چکی این افرادی طور پر کرونا کی جانج کرنے والی اپ مہوید کے ذریعے دوسر اٹھ سٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصریق کی جا چکی ہے پریاز میں کرونا کے حوالے سے پریس کانفرس سے حتاب کرتے ہوئے جاگٹر آلی نے مزید کہا کہ زیادی طور پر کرونا کی جانج پندرہ ہزار افراد نے وزیادی صحیح سے رابط کر کے اس بات کا شک ظاہر کیا کہ انہیں کرونا وائرس ہو سکتا ہے جس کے بعد ان تمام افراد کی ریو آخری تجیزہ کرنے پر دو سو اٹھ سٹھ افراد میں کوویٹ پر نائن کا ٹیسٹ پوزیٹی آیا ترجمان صحیح کی مطابق لوگوں کو چاہیے کہ وہ وزارت صحیح کی ایپ مہد کو سمارٹ فونز پر سٹار کر لیں اور اس کے ذریعے اپنے صحیح کا تجیزہ کریں اگر ایسی علامہ ظاہر ہوں تو فل طور پر وزارت صحیح 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 تاکہ لیب پوائنٹ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اس دوران بقالوں پر کیش چلنے دین پتم کرنے بینک کارڈ سپن کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنایا جائے گا وزارت تجارت کے ترجمان سے سوالات کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت تجارت کی جانب سے ملک میں تجارت پردہ پوشی مقام شہروں کے ناموں سے غیر ملکیوں کا کاربار کرنا کے خاتمے کے لئے جو پرگرام مرتب کیا تھا اس پر مقررہ مصوبے کے مطابق عمل کیا جا دہا ہے پرگرام میں وزارت تجارت کی ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارت پردہ پوشی کے خاتمے کے لئے کیش لیس سوسائٹی کا مصوبہ اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق جاری ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں پیٹرول سٹیشنز کو اس عمر کا پابند کیا تھا کہ وہ نقدی کا لیندن ختم کر دیں دوسرے مرحلے میں لانڈری شاپس اور گاریوں کے پنکچر لگانے والے ورکشاپس کو اسپن سسٹم کی تنصیب کے احکامات جاری کیے تھے باتزان دوزر انیس کے نصف میں گاریوں کے ورکشاپس اور باتزان یکمت اپریر کے ڈیڈ لائن سالون اور بیوٹی پارڈرز کے لئے تھی اب دس میں کی ڈیڈ لائن کا محلہ تمام بقالوں کے لئے ہے اگست دوہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لئے اسپن سسٹم کی فراہمی لازمی کر دی جائے گی ترجمان نے مزید بتایا کہ آئندہ محلے میں ہوترز اور کیفیٹی اریرز اور جگر دکانیں شامل ہیں اگست دوہزار بیس تک تمام تجارتی سسٹم کے ذریعے رقم رسولی کا بنیاری مقصد تجارتی پردہ پوشی ہے کیونکہ نقد رقم کہا جاتی ہے اس کے ارگار رکھنا بہت مشکل ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے رقم کے بارے میں فوری طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے جس سے تجارتی پدہ پوشی کا خاتمہ ہو جائے گا بازر ملک میں کیش لیس سوسائٹی کا منصوبہ کس اشتہ برس سے تیری سے کام کر رہا ہے بینکنگ کاؤنسل کا کہنا تھا کہ 2030 میں سعودی عرب میں مکمل دور پر بیرہ نقدی منصوبے پر عمل درامت کیا جائے گا تمام معاملات بینک اکاؤنٹ کے ذریعے حل کیا جائیں گے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں غیر ملکی مقامی شہریوں کے ناموں پر ذاتی کاربار کرتے ہیں جو قانونی طور پر غلط ہے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے صداد تجارتی پردہ پوشی کا منصوبہ شروع گیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیدوں کی رہی سے متعلق پیسٹور پر فرجت ایپ جاری ہے ادارہ جرخانہ جارت نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے پیسٹور پر فرجت ایپ ادارے کی نہیں اس سے حشیار رہا جائے فرجت سکیم قیدوں کی رہی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی جو صرف وزارت تاخلہ کے افشر اکان پر ہی دستیاب ہے ادارے کے جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ ملک مقین یا بیرون ملک رہنے والے وہ افراد جو قیدیوں کی رہی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے مد میں تعاون کر لیں کے خواہش بند ہیں اور فرجت اسکیم کے ادائیہ دینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب افشر کے ذریعے ہی ادائیہ کریں تاکہ ان کے رقم کسی جال ساز کی ہاتھ نہ لگے واضح جل خانہ جات کے جانب سے ملک جل میں قید مقامی اور غیر ملکیوں پر عائد جرمان دیت یا دیگر رقم کی ادائیگی کے لیے فرجت کے عنوان سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا جیت لوگ قیدیوں کی رہائی کے لیے رقم جمع کراتے ہیں فرجت اسکیم سے غیر ملکی قیدیوں کے ذمہ واجب لدہ جرمان یا دیت کی مد میں رقم جمع ہوتی ہیں اس اسکیم سے اب تک سینکڑ قیدی رہائی پار چکے ہیں اس سکیم میں بیرون ملک رہنے والے بھی رقم عطیہ کر قیدیوں کو رہائے کروا سکتے ہیں ادارہ جر خانجاد کا کہنا ہے کہ پلی سٹور پر چالی ایپ کا نوٹس لے لیا گیا ہے جلدی چبارے میں پانو نے چارہ جوئی کی جائے گی رمضان میں بوفیا اور فول کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی سعودی وزارت بردیات اور دہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات فول اور کافی کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی دی ہے وزارت بردیات وزارت امور نے رمضان کے دوران سے پہر تین بجے سے صبح تین بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دی دی ہے کون کون سے رسولان رمضان میں کھولے رہیں گے تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں تفصیلات مطابق جن دکانوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں فول بوفیا آئس کریم مشروبات پیش کرنے والی دکان کافی شاپ تازہ جوز فرام کرنے والی دکان میٹھائیاں چوکلیٹ اور کوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکان شامل ہیں یاد رہے سعودی حکومت جن دکانوں اور نئی دکانوں کو کرفیوں کے دوران کربار کی اجازت دے رکھی ہے اس کے تعلق ہوم دیلیوری سبیس سے ہے اپلیکیشن یا سپیشل عمل کے ذریعے یہ دکانوں اور دکانوں کے مارکان سارفین کا مطلوب اشیاء فرام کر سکتے ہیں دکانوں پر پرپادی یہ ہے کہ ان کا عملہ مطلقہ اداروں کے جانب سے صحت شرائط کی پرپندی کریں گے مسجد الحرام اور مسجد نفری صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پہلا جمعہ مسجد الحرام اور مسجد نفری صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا اور زندانی اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا توافی کیا جب بیرات اور جمعہ کے شب خانہ کعبہ کے اطراف رفاظتی رکافتیں ہٹا دی گئی تھی نماز ادا کرنے والے میں دونوں مقدس مساجد کی انتظام یا کیرکان شکیروٹی ہرکار اور کارکنان شریک ہوئے خطیب حرم نے رقعت تامیز تحجمے کہا کہ دنیا بھر میں مسئیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں دین میں آزمائی شر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے حرم نے مزید کہا کہ کرونا کی وابا نے ہمیں یہ سکھا رہے ہے کہ انسان اسیشی اشیاء اور بیشبار نیمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے لیکن سید انمول نیمت ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہوگی اس وابا نے ہمیں غفلت سے جگہ دیا ہے امام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخ وابا سے درس اور عبرت پکڑے ہمیں یقین ہے کہ عمد مسلمہ اس بہان سے بھی سر بلند ہو کر نکلے کی کرونا اب صحتیاب بنیوالوں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ سعودی وزارت سید کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نئے کرونا وائلس متاثرین میں 25 فیصد سعودی اور 75 فیصد تغییر ملکی شامل ہیں ترجمان کے مطابق جمعہ کو 1172 نائی مریضوں کے بعد ملک بھر میں اب تک میں کرونا وائلس کی صدقہ کیسز 15 102 ہو چکے ہیں رفضان میں کرونا تیزی سے پھیل سکتا ہے اطلاعات کے مطابق وزارت سید کے ترجمان جمعہ کو پریس ریفنگ میں کرونا وائلس کی تعلیٰ صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کرونا وائلس سے سیدی پانے والوں کی تعداد میں حفظ بخش اطافہ ہوگا اس کی بدورت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اجات سے نجات پا جائیں گے ڈاکٹر آلی نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی آرہ میں کرونا وائلس سے صحت پانے والوں کے تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ترجمان نے کہا کہ کرونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور دوسرا سبب مناسب وقت پر کرونا کے متاثرین کا مناسب علاج تیسرا سبب ابترائی مرحلے میں کرونا کے کیسز کی دریاف اور حضانی سویت کے ضابط کے احترام ہے سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظہر کی ہے کہ ہفتہ 25 سپریل سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں گریج اور چمک کے ساتھ بارش اور چھ دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوئیں چلیں گی محکمہ موسمیات کے حوال سے بتایا گیا ہے کہ ریاض الشرقیہ قسیم الباہر ریاض عصیر اور جازان کے کشتانی علاقوں میں تیز حواؤں اور گریج جمع کے بارش کا قوی امکار ہے حدود شمال یا جوف طبو خائر قسیم اور بدین منور میں گرد آلود ہوئیں چلیں گی ہر نظر محدود ہو جائے گی گرد ہواں کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمال علاقہ جات تک پھیل جائے گا محکمہ محس بیان میں مزید کہ بہیر ایمار میں شمال مغرب سے شمال کی طرف تیز ہوئے چلیں گی سمندر میں دقیانی جیسا محول رہے گا پان قسم کے سینیٹائزر استعمال نہ کریں سعودی فوڈ اینڈ ریک ایتھاروٹی نے سارفی سے کہا ہے کہ پان قسم کے سینیٹائزر استعمال نہ کریں ان میں مقرر حد سے بہت زیادہ ہے ایتھاروٹی کے مطابق ان میں ایتھاروٹی ایزو برونی نول کے مقرر حد سے بہت کم ہے کہ پانچوں سینیٹائزر ہاتھوں کے لیے اقصانتے ہیں اطلاعات کے مطابق سعودی فوڈ نے واضح کیا ہے کہ سعودی مارچ میں ان دونوں پانچ قسم کی ایسے سینیٹائزر جیل فروت کیے جا رہے ہیں جن میں خامیہ ریکارڈ کی گئی ہیں اطلاعات کے ہلکاروں نے پانچوں کے نمونے لے لیاب بھیج دی تھے جن سے ان کے بارے میں منفیر پور محصول ہوئی ہے سعودی افٹی نے پانچوں سینیٹائزر پر جو ہاتھوں کو جاسم گشمات اسے صاف کرنے کے لیے استعمال پر پبندی لگا دی ہے سعودی نے سعودی دوا یا فضا کے سائٹ افٹی محسوس کریں تو اشترک طور پر پر شکایت کا حدراج کبھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر و آفیس ہوں گے آپ کی تازہ خبر میں سب سے پہلے کے جو خبر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور ترہوی رمضان المبارک کی پہلے شب کو مسجد الحرام مقام مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور ترہوی کے نماز باجمات ادا کے گئیں اخبار 24 کے مطابق عشاء اور ترہوی میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے حلکار اور دونہ مساجد کی صفائی اور سینٹائزنگ پر معمور افراد بھی شریک ہوئے انتظامی نے مہیں مبارک کے دوران دونہ مساجد میں عام نماز کی شرکت پر پابندی آیت کر رکھی ہے یہ پابندی نئے کرونا وارے سے بچانے اور سے پھیلنے سے روکنے کے لئے سید اکام کی حدایت پر لگائی گئی ہے ترہوی بیس رکعات تک بجائے دس رکعات ہی بڑھی گئی مسجد الحرام اور مسجد انفی انتظام کے سربرا ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی تجویز پر دس رکعات پر اکتفا کیا گیا یادرے کے سے قبل یہ اطلاع تھی کہ مبارک مبارک میں ترادی کی چھے رکعات امام خطیف سعود شریم پڑھائیں گے جبکہ بقایات شارکات اور بیتر دون مقدس مسجد کی انتظام کے سربرا ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السودیس پڑھائیں گے سعود عرب میں ایک ہزار ایک سوٹاون نئے مریضوں کی تحصیق سعود عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سوٹاون نئے مریضوں کی تحصیق ہوئی ہے ادلاعات کے مضابق وضاقت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عالی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد تیرہ ہزار نو سو تیس ہو چکی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا کے دیرے علاج مریضوں میں سے ترانوے کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نکیداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ 113 نئے مریض شفای ہو چکے ہیں جبکہ سات مریض ہدا ہو چکے ہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکستان جانے کے لئے ایجیب ٹری انٹری بیزن حاصل کیا جس کے تاریخ 11 جون 2020 کو ختم ہو جائے گی اس طور پروازے بند ہونے کی وجہ سے سفر نہ کر سکا اور نہیں ایکزیٹ ری انٹری کیا کامے کی مدد تین ماہ تک کے لئے بڑھا دی گئی حکومت کی طرف سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان جانے کے صورت میں ایکزیٹ ری انٹری کی تاریخ خود اقوامی طور پر بھی سفر پر پابندی آئید ہے ایسے میں سفری سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے اقواموں کی مدد میں خود کا طریقے سے تین ماہ کی توصیق کر دی گئی ہے جیسے کہ آپ کے اقوامے میں ہوئی ہے جہا تک ایکزیٹ ٹری اینٹری ویزے 25 فروری 2020 لے 24 22 2020 لگے ہوئے ہیں اور وہ انہیں اسمال نہیں کر سکے ان کے ویزوں کی مدد میں خود کا طریقے سے بغیر اضافی فیس کے تین ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا جالی موبائل سم کا دھندہ کرنے والے بنگالی ریاض پوری سے کورنگی ہاتھوں گریفتار کیا ہے چھ افراد پر موشتے میں بنگالی کارکونوں کا گروہ جالی موبائل سم اور اقامہ کارٹ تیار کر کے اپنے بنگالی ہم خطروں کو فروس کرتے تھے دیار پولیس نے بتایا ہے کہ کارویل کے دوران مقامی موبائل کمپنیوں کی فائل دو لپٹوپ تین پرنٹر چار فنگر پرنٹ کے ریڈنگ کرنے آل مشین اور جالی اقامہ کے تیارے میں کام آنے والا ایک پرنٹر پر آمد ہوا علامہ یہ خامہ ساید کی 160 کارٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں جن پر اقامہ کی تفصیلات پرنٹ کی جانے والے تھی ریاد پولیس نے توجہ ادلائی کہ جالی اقامہ اور مباعث امکار مروض بہن دیش کو گرفتار کر قانونی کروائی کے لیے اترکہ اداروگی تحبیل میں دے دیا گیا ہے کون کون سے ریسٹوران رمضان المبارک میں کھلے رہیں گے بزار تاخرہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹوران کا نظام ووقات تبدیل کر دیا ہے میں نظام ووقات کے مطابق رمضان میں ریسٹوران سے پہل تین بجے سے صبح تین بجے تک کھولے جائیں گے سعودی خبر سائند دارے اس بی کے مطابق ریسٹوران پر گروپ پابندیاں رمضان سے قبل تھی وہ اب بھی لگو ہوں گی کوئی بھی ریسٹوران اپنے یہاں راکھوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹوران کھانے پینے کی اشیاء پیش فرام کرنے کے مجاز ہوں گے ریسٹوران کو حضرت کی گئی ہے کہ وہ مطلق حکام فرام کر سکتے ہیں یہ نظام وقات کے مطابق تین بجے سے صبح تین بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی عرب سے واپسی کے لئے اپشر ایک اکاؤنٹ لازم نہیں شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایکزی ری اینٹری ویز حاصل کر رکھی ہیں کے علاوہ ویزر توریس یا تجارتی ویزر اور دیگر ویزوں پر ملک میں آئی ہوئی ہیں وہ بھی اس مہم سے مصفید ہو سکیں گے سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کے جانب سے واپس جانے والوں کے لئے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل در آمد کا آغاز کر دیا ہے جوازات کے رجلل ترجمہ نے اردنیو سے گفتگو کرتے بتایا کہ واپسے کے خواہشمند تارکین کا ڈیڈا جمع کیا رہا ہے بات ازام مطلقہ ملکوں سے رابطہ واپس جانے کے خواہشمند وں وزیٹ ٹیوریسٹ یا تجارتی وزیٹ اور دیگر وزیزوں پر ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس مہم سے مصفید ہو سکتے ہیں جوازات کے جانے سے مزید بتایا گیا ہے کہ واپسی کے مہم میں ریجسٹر کرانے کے لئے ذات ملی کے واپس جانے کے خواہشمند کا براؤزر کو کرکے اپشن کا میر سبا کھل جاتا ہے وہاں اودہ کا اپشن موجود ہے جسے کرنے سے سفر کرنے کے خواہشمند افراد کے لئے وہ پیج کھل جاتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات فیڈ کرنا ہے مطلوبہ معلومات میں اقامہ نمبر یا بورڈر اندراج نمبر موبائل نمبر اور تاریخ پیڈائش کے اندراج کرنا ہوگا اپشن سسٹم خودکار طریقے سے آپ کی درخواست سر کر کے ایک کوٹ آپ کے موبائل پر ارسال کر دے گا جس میں درخواست کا نمبر درج ہوگا ترین اصلاح مقامی ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ اودھا یاد رہے اودھا سے استفادے کے اپشن ویب ایٹ کا استعمال کیا جائے اپشن ویب پر یہ سہولت فرام نہیں کی گئی جوازات کا کہنا ہے اس موہم سے استفادے کے لازمی ہے کہ جوازات میں سفر کرنے والے کے فنگر پرنٹ موجود ہوں موازریت دنیا پر سعودی عرب میں بھی کرونا ویرس کی وجہ سے صفی پابنی آئید ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اپنے وطن واپس نہیں جا سکے ان حالات کے تحس سعودی حکومت نے خاص طور پر واپسی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس سوالت ہے مقامی حکام و دکر ملکوں سے رابطہ کر کے ان کے شہریوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگام اردامات کیا جا رہی ہیں اس زبر میں فلپائن کے شہریوں کی پہلی فرواد قدرش چلوس جتر سے ربانہ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شیخ دوکٹر رحمان السودی نے بتایا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ترابی تس سرکات پر مجتمع ہوگی دونوں مساجد میں رمضان کے دوران نماز پر پامندی جوں کی برقلا رہے گی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جینرل پیزیڈنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات کے تحت اس سال رمضان کے دوران احتقام بھی نہیں ہوگا پیر کو جاری اپنے بیان میں مجید بتایا مسجد نبوی صلی اللہ حوی وآلہ 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 سلم میں نماز اور ظاہرین پر بابندی حضر سال اور قرار رہے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ترابی کی ارکار تیس کی بجائے دس ارکات ہوں گی ترابی دو امام پڑھائیں گے پہلے امام چی ارکات اور دوسر امام چی ارکات اور پہتر پڑھائیں گے تحجد کی نماز بھی ہوگی جب قرآن تیس شب کو ہوگا ترابی تحجد اور فرد نماز پڑھانے والے آئیمہ اور خطیب کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا بیان میں بتایا گیا ہے کہ مقدس مساجد میں علمی اسباق قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی مجلس اور تربیتی پروگرام آن لائن ہوں گے 20 اپریل کو رمضان مبارک سے متعلق دس نکاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے سعودی خبر سائن دار اس پی کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے دونم مقدر شہر میں رمضان افطار راشد کی تقسیم کا اتطاب کیا اس سال افطار دسترخان کا متباطر ہوگا کرونا کی وابا کی وجہ سے رمضان کے دوران مسجد الحرام مقام کرمہ اور مسجد نبوی متینہ منورہ میں افطار تسترخان پر پابندی ہیں اس کی بجائے مصطح افراد میں رمضان راشد کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظام میں دلائے 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 میں کرونا کی مباد پھیلنے کے مہور کے پیشن نظر دونوں مقدس مسجد میں حفاظتی انتظام بڑھا دیئے گئے ہیں نئے حالات کے پیشن نظر عمرہ اور زیارت پر پابندی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفے جاری ہے دونوں مقدس مسجد میں صفائی سینیٹائزنگ کا بڑا پروگرم نافذ کیا جا رہا ہے دن میں سات مرتبہ سفائی اور سینیٹائزنگ کا کام جاری ہے مقدس مسجد کے مدین کو دینی اور علمی پیغام پہنچ جائیں گے دین نواز اور علمی لیکچر آن لائن پیش کیے جائیں گے گھر میں خسکر خاتون سے زیادتی تین افراد کی سرق قلم جدہ میں گھر میں خسکر زیادتی سمیت مختلف باردات کرنے والے تین افراد کا عدالت کی حکم پر سرق قلم کر دیا گیا سعودی خبر ساندار سپی کی مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کر بتا ہے سعودی شہری حتان بن سراج بن سلطان الحربی سلطان بن سراج سلطان الحربی اور پاکستان شہری محمد عمر محمد جمال شرع پی کر جدہ کی اتھر میں گز گئی تھے اور سیکیورٹی فورس کے بیت میں داخل ہوئے تھے ملزمان نے دھار دال آلے کے بل پر یہ خاتون کو زیادتی کے لئے حدتان کے حوالے کیا گھر کی ایک اور کمرے کا دروازہ توڑ کر دوسری خاتون کے ساتھ زیادہ یقین یہ لوگ باردہ کر کے افراد ہو گئے تھے داخلہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہرکار نے انہیں تلاش کر 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 لیا تھا کچھ کے بعد ان پر بیانے شاہید سے ادارتی فیصلے پر عمل کا فرمان جارے کر لیا گیا تھا بیانے جنوب پر تینوں کا سرخ پنم کر کے سردہ نافذ کر دی گئی ہے سعودی عرب سے واپس آئے پینتیس زائرین میں کرونا کی تصدیق گزشت تحت سعودی عرب سے عمرے کے بعد پاپیستان پہنچنے والے زائرین میں سے پینتیس افراد کے کرونا ورس کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں وہ پجاب کی محکمہ سید کے حکام کے مطابق عمرہ زائرین کو صوبائی دار رکمت لاہور کے مضافعہ پر بنائے گئے ایک قرد دینہ مرکت پر رکھا گیا ہے سولہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سعودی عرم میں رہ جانے رانے پاکیستانی عمرہ زائرین کو پتر واپس لائے گیا تھا سعودی ائرلائن کے پرواز بہت پہنچی تو اس پر افراد سوار تھے جن میں زیادہ تعداد عمرہ زائرین کی تھی ائر پورٹ پر مسافروں کی مکمل تبدی جہاد کے بعد انہیں کالا شاہ کاکو میں بنائے گئے قرنٹینہ مرکز میں لے جایا گیا جہاں تمام مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمون لیے گئے جن کے نتائج پیر کو مصبت ہوئے تھے محق مسیح کے مطابق 35 افراد کے نتائج مصبت آئے ہیں انہیں الگ کر دیا گیا ہے جبکہ اب آپ مسافر قرنٹینہ میں چودہ دن گزاریں جس کے بعد ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں گے کرونا کے متاثرین میں 23 فیصد خواتین ترجمہ نے کہا ہے کہ متاثرین میں خواتین کا تناسب 23 فیصد اور مردوں کا تناسب 73 فیصد ہے متاثرین میں غیر مرکی 73 فیصد اور سعودی 27 فیصد ہیں پیر کو نئے کیس ایک ہزار ایک سو پائیس نئے کیس ریک پر آئے ان میں آٹھ ہزار آٹھ سو ایکٹیو کیس ہیں اٹھاسی کی حالت نازک ہے تمام اتہائی نکہ داشت میں زیر علاج ہیں ترجمان کے مطابق ریاض مکہ مکرمہ مدینہ ملورہ اور جدہ شہر میں 908 نئے کیس ریکارڈ پر آئے ریاض میں 73 افراد خیفہ یاب ہوئے صحت یاد ہونے والا کی دادا مانشو سے زیادہ ہو چکی ہے زیاد صحت کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک پر میں کورونا سے متاثرین میں جدہ میں تیسری مرتبہ کم کیس ریکارڈ کیے گئے پیر کو 1125 میں سے 166 تعلق جدہ سے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم منفرد اقامہ کا فارم سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب سعودی عرب میں منفرد اقامہ مرکس پریمیوم ریزیڈنسی سینٹر نے بتایا ہے کہ منفرد فارم صرف سرکاری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جائے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بعض غیر بلکی منفرد اقامہ کی ترخواست دینے کے لیے گوگل پلی سٹور اور ایپل سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن منفرد اقامہ مرکس کے نام سے مختلف ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں اخبار ٹویٹی فور کے مطابق منفرد اقامہ مرکز نے بیان میں مزید بتایا ہے کہ جو افراد منفرد اقامہ اصل کرنے کے لیے قانون کاروئی کرنا چاہتے ہیں وہ مرکز کی سرکاری ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کریں امید واروں کی درخواست وصول کرنے کا سرکاری ویب سائٹ ہم نے نیچے رسکرپشن میں لنک دے دیا ہے دوستو آپ یہ لنک وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں بتایا گیا ہے اس کے سوا کوئی اور سرکاری ویب سائٹ نہیں منفرد اقامت سینڈر کے مطابق اگر درخواستوں کی وصولی کے لیے کسی اور سینڈر کا اضافہ کیا گیا تو سرکاری اقامت پر اس کا بقیادہ اعلان کیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی حکومت نے ملکی معیشت کو شہرہ دینے اور تیل پر انحصال کم کرتے ہوئے دیگر شروعوں کی جانب اپنا رخ کیا ہوا ہے اس نئی پر لیش کہتا ہے غیر ملکیوں کے لیے اقامت ممیزہ یعنی منفرد اقامت جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے سعودی وزیر نقل وحمل انجینئر سالی الجاسر نے بتایا ہے کہ سعودی شہرم میں اپلیکیشن ٹیکسی سرویس بھال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں چوبیس گھنٹے کا کرفیور نہیں ہے اپلیکیشن ٹیکسی سرویس بھال کرنے کی مجھولی دے دی ہے الشرق الاست کے مطابق سعودی عرب کے ایسی تمام شہر جہاں جزی کرفیور لگا ہوا ہے وہاں ایسی اوقات میں جب کرفیور نہ ہو اپلیکیشن ٹیکسی سرویس محصر ہوگی الجاسر نے مزید بتایا کہ متعدد اداروں کی نمائندہ ورکنگ ٹیم نے اپلیکیشن ٹیکسی سرویس کی ضوابط ترطیب دے دیے ہیں تاکہ کرونا سرویس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر ہوں اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحیحت و صلابتی کو کسی طرح گھر بھی کوئی نقصان پہنچے سعودی عزیر نے بتایا کہ یہ فیصلہ کرونا ویرس سے نمٹ کے لیے حفاظت اقدامات سے متاثر نجی اداروں کو اپلیکیشن ٹیکسی سرویس کے بالی کے لیے ملک بھر میں ایک لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا پانچ ہزار ایسے سعودی شہری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کسی اپلیکیشن کمپنی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیق سعودی عرب میں قائم تمام بقالوں کریان سٹورز کو دس مئے کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اس دوران بقالوں پر کیش یا لین دین فتم کرنے بینک کارڈ سپن کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنائے جائے گا وزارت تجارت کے ترجمان سے سوالات کے حوالے سے کہا ہے بار کرنا کے خاتمے کے لیے جو پروگرام مرتب کیا تھا اس پر مقررہ منصوبے کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے پروگرام میں وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارت بندہ پوشی کے خاتمے کے لیے کیش لیس سوسائیٹی کا مصوبہ اپنے مقررہ پروگرام کے نقضی کا لیندن ختم کر دیں دوسرے محلے میں لانڈری شاپس اور گاڑیوں کے پنکچر لگانے والے ورگ شاپس کو اس پر سسٹم کی تنصیب کے احکامات چاری کیے تھے بادزان دو سر انیس کے نصف میں گاڑیوں کے ورگ شاپس اور بادزان یکمت اپریر کے دیڈلائن سالون اور بیوٹی پارڈرز کے لیے تھی اب دس میں کی دیڈلائن کا محلہ تمام بقالوں کے لیے ہے اگست دو ہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپن سسٹم کی فرائمی لاکمی کر دی جائے گی ترجمان نے مزید بتایا کہ آئندہ محلے میں ہوترز اور کیفیٹی ایلیرز اور دیگر دکانیں شامل ہیں اگست دو ہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپن سسٹم کی فرائمی لازمی کر دی جائے گی ایک سوال پر ترجمان وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ اسپن سسٹم کے ذریعے رقم رسولی کا بنیاری مقصد تجارتی پردہ پوشی ہے کیونکہ نقد رقم کہاں جاتی ہے اس کے ارگار رکھنا بہت مشکل ہے جبکہ بینک اکاؤن میں منتقل ہونے رقم کے بارے میں فوری طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رقم کس کے اکاؤن میں منتقل ہو رہی ہے جس سے تجارتی پدہ پوشی کا خاتمہ ہو جائے گا بہت رہے ملک میں کیش لیس سوسائیٹی کا منصوبہ خزش برس تیری سے کام کر رہا ہے بینک کاؤنسل کا کہنا تھا کہ 2030 میں سعودی عرب میں مکمل دور پر برا نقدی منصوبے پر عمل ترامت کیا جائے گا تمام معاملات پینک اکاؤنٹ کے ذریعے حل کیا جائیں گے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں غیر ملکی مقام شہریوں کے نام پر ذاتی کاربار کرتے ہیں جو قانونی دور پر غلط ہے اس رجیان کو ختم کرنے کے لیے انصداد تجارتی پردہ پوشی کا منصوبہ شروع گیا سعودی عرب میں کسی چھوٹے بڑے کی طویز رواہ رہی رکھے جاتی سب کے ساتھ یکسان سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں آج کل اصلاح تحریح سے ہو رہی ہیں جس میں ایک اصلاح یہ تھی کہ سعودی عرب میں خواتین کو گرائیو کرنے کی اجازت اس کے بعد اصلاح آئیں یعنی کہ کوڑوں کی سزائی معاف کرتے گئی دوستو اس بار ایک بہت بڑی قانون میں اصلاح کی گئی ہے جس میں نابالغان کے سزائی موت کا خاتمہ ہے اس اہم اعلان پر پورے سعودی عرب میں لوگوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہمدین قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جنب سے تاجراتی سزاؤں میں گوڑے بارج جانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد ہی سامنے آیا ہے سعودی عرب میں ریویوین رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر عود العود نے بالی رفرات کے لئے سزائی موت کے خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے دوشتہ روز جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا اس فیصلے سے ملک میں جدید تاظریم تاظراتی ذابطے قائم کرنے میں مدد ملے اور یہ اصلاحات کے عظم کا اظہار ہے ڈاکٹر عود العود نے مزید کہا کہ آج سعودی عرب کے لئے ایک خیم دن ہے جسے خادم عربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید اولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکن بنایا ہے ان عدالتی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ان فیصلے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کرونا وابا کے چاری سخت بہران کے باوجود بھی سعودی عرب انسان حقوق کی اصلاحات نے اپنے فیصلے کرنے میں پیش پیش ہے کاؤٹر عود نے کہا کہ اس نے فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم عمر میں کیے گئے سنگین جورب پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے ان کو دس چار قید کی سزا دی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ زبر میں مزید اصلاحات آنے والی ہیں السلام علیکم دوست کرونا کے مدید 1167 کیسز کی تصدیق اب تک 109 ہلاکتیں بزارتی صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کوویٹ ون میں مبتلا مریضوں کے تعداد 11631 تک پہنچ چکی ہے گدشتر 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں کرونا نے مزید 1167 مریضوں کی تصدیق کی گئی 6 افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک اس مرز میں 109 افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی خبر سا جیسی اس پی کے مطابق بزارتی صحت کے جانت سے نئے کرونا وارث کے حوالے سے مناقب ہونے واری یوم یا پریس کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے ترجوان سوید ڈانکسر آلی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی عرب کے مختلف شہر میں زیر علاج مریضوں میں سے 150 افراد صحت یاب ہو چکی ہیں جن کے ساتھ اب تک اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16 40 ہو چکی ہے بروز منگل 21 اپریر کو جاری ہونے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ جن کی دادا 305 جبکہ مدینہ منورہ میں دو سے نینار میں جتہ ریاض 148 الحفوف 13 ٹائف ستائیس الجبیل بارہ تربوغ دس خلیس آٹھ بریدہ چھے نمام پانک المخاوات تین اور انیزہ الگدہ عرل اور زعران میں دو دو مریض سامع آئے الہ عظیم آئین اسیر اجوف القنفدہ القریہ سبت العلیہ القریہ الباہ میں ایک ایک شخص میں کرونا وارث کی تصدیق ہونے کے بعد سعودی علم مجموعی مریضوں کی تعدہ 11 چیس و اکتیس تک پہنچ چکی ہے وزارت سیدہ کہنا ہے کہ کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے سماجی رابطوں سے دوری انتہائی اہم ہے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ہی محفوظ رہا جا سکتا ہے اس لئے لازمی ہے کہ کرونا پابندی کریں اور کرفی وقات میں لنبے کے دوران بھی بلا اشد ضرورت گھر سے بہاردہ نکلیں یاد رہے سعودی عرب کے تمام شہر میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے کرفی ونفذ کیا گیا ہے اس کی پابندی کرنے حد ایک پر لازمی ہے جبکہ احتیادی تدابیر کے حوالے سے بزارت سید اور دیگر اداروں کے اشتراک وطعابد سے ابلاغی مہین بھی جاری رکھی ہوئے ہے جس کے تحت لوگوں کو اس مرض کے حوالے سے معلومات ہوئیہ کی جا رہی ہیں یقصہ کرفیو پاس کا نفاذ آج سے فیرہ وردی پر جمع نہ ہوگا محکمہ امر آمان نے بتایا ہے کہ آج پنگل سے یقصہ کرفیو پاس پر عمل ترامد شروع ہو جائے گا کرفیو کو دران آمد رفت کے لئے استعمال ہونے وارے سابقہ تمام ریکٹ نے بتایا ہے کہ یقصہ سینٹر لائز پاس صرف ان افراد کو فرام ہوں گے جو ان شروع سے تعلق کرتے ہیں جنہیں ترچیوں کے دوران آمد اور رفت کی اجازت ہے آمد 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 نے کہا کہ تمام سیکیورٹی اہلکارہ کو واضح ہدایت کی گئی ہے جس کے پاس سینٹر لائز کرفیو پاس نہ ہو اسے فوری طور اور دس ہزار ویال کر چلما رکھ کیا جائے گو گیس کا تعلق کہتے شبہ سے ہو جسے کرفیو میں آمد رفت کی اجازت ہے یاد رہے کہ ملک پھر میں ایکسان پاس جار داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا ایک جاری ہونے والے کرفیو پاس شمار ادار کے پاس موجود ہوں دیگر ملکوں کی طرح سعودی ارہ میں بھی کرونا وائرس کے بائیس پورے ملک میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے جو کے درمیان بنیادی اشیاء فرام کرنے والے ادار کے ملازمی کو سفر کرنے کی اجازت دے گئی ہے تاہم اپنے فیصلے کے بعد انہیں بھی سیدر لائز کشور پاس رکھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شبتے ہیں آج بہت اہم خبر کے جانے جس کا میں بہت دیر سے اتظار تھا سعودی عرب سے واپسے کے خواہش من افشت پر انتاج کرائیں خادم حرمین شریف اینشاہ صلی اللہ حضور عزیز آل سعود کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ وہ غیر گروہ کی جنہوں نے ایگزیٹ ٹری اینٹری یا فائنل ایگزیٹ وزنہ حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے خواہش باندیں فوری طور پر اب شر ایک ایک اون پر اپنا اندراج کروائیں سعودی خبر سا جلسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کے جاری سے جاری بیان کی ہمارے سے بتایا ہے کہ ملک میں مقین غیر ملکی جنہوں نے خروج وعودہ یا خروج نہائی وزا حاصل کیا ہے مگر وہ کرونا وارس کی وجہ سے فضائی سفر پر آئیت پابندیوں کے باعث اپنے وطن نہیں جا سکے ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہی ہیں بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ وطن جانے کی خواہش بن اپنے بارے میں معلومات رضا داخلہ بندوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحر متلقی حکومتی داروں سے معاملہ تیع کیے جا رہی ہیں افش ایک آنٹ پر محصول ہونے باری ترخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد سفر کے انتظامات تیع کیے جائیں گے غیر ملکیوں کے سفر کے حوالے سے فتائی سروس کا مدبس اور فرائی کنفرم کرنے کے لیے درخواست بزار کو ان کے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع فرام کر دی جائیں گی گیجز پر فرائی نمبر اور روانگی کا مقام درج ہوگا بعد ازام سافر کو سفر کے لیے دی گئی بکنگ کے مطابق ٹکٹ خریدنا ہوگا وزار داخلہ نے افشل اکاؤنٹ پر واپس جانے کے لیے دی جانے والے درخواست کے تریک اکار کی بزاہ کرتے میں بتایا کہ ہر شخص یا سرپرائے خانہ اپنے ازاد افشل اکاؤنٹ پر لاغن کرنے کے بعد اودہ کے پروزر میں اقام نمبر طریق پیدائش موبائل نمبر روانگی اور پہنچنے کے مقام جانے ان شہروں کا نام جہاں سے جانا اور جہاں جانا ہے درش کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروائیں جن شہروں سے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ان میں ریاض کہ شاہ خالد بہندل اقوامی ائرپورٹ شاہ عبدالعزید انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ مدینہ منورہ اور دماغ کے شہدادہ محمد بن فہد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو مخصوص کیا گیا ہے بیان میں ملید کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جو دیگر شہر میں مقین ہیں کو قریب ترین شہر کے ائرپورٹ تک آنے کے لیے خصوصی اجازت نام جاری کیا جائیں گے تاکہ وہ مذکورہ شہر میں روانگی سے قبل پہنچ جائیں بازے رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی بابا پھیلنے سے عالمی سطح پر فضائی سفر پر پابندی آئیت کی گئی ہے جس کے بعد سعودی عرب میں بھی فضائی سدیس مؤتر کی حاصل کر رکھے ہیں ان کے لیے وزاعت داخلہ نے خصوصی طور پر انتظامات تیر کیے ہیں اس حوالے سے افشل ایک 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 انتراج کا سلسلہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو جیس سے کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب ی عبد صف قوانین کے وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے سعودی عرب میں کسی چھوٹے بڑے کی طویز روا رہی رکھ اہم اہم اعلان پر سعودی عرب میں لوگوں جنرم جانا جنرم 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 سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہم دن قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جنرم سے تاجراتی صداؤں میں گوڑے بارد جانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد ہی سام میں آیا ہے سعودی عرب میں ریبین رائٹس کمیشن کے صدر دکٹر اود نے پارے رفرات کے لیے صدائی موت کی خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقتن کیا ہے دوستہ روز جاری کردہ اپنے بیان سعودی عرب کے لیے ایک اہم دن ہے جسے خاتم عربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید اور ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکن بنایا ہے ان عدالتی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ان فیالتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کورونا وبا 44 سخت بہران کے باوجود بھی سعودی عرب انسان حقوق کی اصلاحات نے اپنے فیصلے کرنے میں پیش پیش ہے کوروٹر اوت نے کہا کہ اس نے فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم عمر میں کیے گئے سنگین جورب پر صدای موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کہ مجھے ان کو دس چار قیاد کی سزا دی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ زبر میں مزید اصلاحات آنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب عبدالصف قوانین کے وجہ سے بنی بھر میں جانا جاتا ہے سعودی عرب میں کسی چھوٹے بڑے کی طبیز روا نہیں رکھ جاتی سب کے ساتھ یکسا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں آج جل اصلاح تحریف سے ہو رہی ہیں جس میں ایک اصلاح یہ تھی کہ سعودی عرب میں خواتین کو گرائیو کرنے کی اجازت اس کے بعد اصلاح آئیں یعنی کہ کوڑوں سعودی عرب کی سپریم کورٹ کے جانب سے نام بار خان کے سزائی موت کے خاتمے کو مرسل بنا دیا گیا ہے سعودی عرب کی سزا سے متعلق اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہمدین قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ سعودی کے صدر ڈاکٹر اود نے پارے افراد کے سزائی موت کی خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے دوستہ روز جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا اس فیصلے سے ملک میں جدید تاریم تاظرات زابط قائم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ اصلاحات کے عظم کا اظہار ہے ڈاکٹر اود نے مزید کہا کہ آج سعودی عرب کے لئے ایک اہم دن ہے جسے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید اولی اہل شہزاد محمد بن سلمان نے ممکن بنایا ہے ان عدالت اصلاحات کی تعریف کرتے انہوں نے بتایا ان کرونا ربا کے چاری سخت بہران کے باوجود بھی سعودی عرب انسان حقوق کی اصلاحات میں اپنے فیصلے کرنے میں پیش پیش ہے کاؤٹر اوت نے کہا کہ اس نے فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم عمر میں کیے گئے سنگین جورب پر صدای موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے